جناب ان ایکسپیکٹیڈ ولوگ اسی کو کہتے ہیں اور وہ اس لیے کہ میں اس وقت آیا ہوں پہلے آپ کو بتا دوں کہاں پہ ہوں یہ ہے روٹی اینڈ کباب ریسٹورنٹ جس کا میں نے ولوگ بنایا تھا اور آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ان کا کھانا کیسا ہے اور وہ بھی ایک ان ایکسپیکٹیڈ تھا اور ابھی جو میں آیا تو جمعہ کا دن ہے ٹک ٹاک میں میں نے ویڈیو ڈال دی ہے اس کے بارے میں وہاں پہ میں زیادہ ایکٹیوی رہتا ہوں اگر آپ نے وہاں پہ فالو نہیں کیا تو وہاں پہ بھی فالو کر لیں اور جناب یہاں پہ آج آ رہے ہیں ان کے پاس گیسٹ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے خلاڑی جناب سوہل تنویر آ رہے ہیں اور کچھ اور میں امن بھی آ رہے ہیں تو کھانا مارا تو میں کھا کے فارو ہو چکا تھا تو میں نے کہا چلو اب یہاں پہ رک جاتے ہیں انہوں نے بتا دیا ریکوست کیے میں نے کہاں ان سے تھوڑی بات چیتے کر ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا تو اس لیے یہاں پہ رکا ہوں میں تم کباب ریسٹورنٹ ہے روٹی اینڈ کباب جو ہے یہ ریسٹورن جو ہے آج باہر میں بنائی ہوئی ہے اس کے علاوہ اندر بھی بنائی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں پہلے جو میں نے بنایا تھا اس وقت میں رات کے وقت یہاں پہ آیا تھا اور اس وقت جو ہے جناب یہ دن کا وقت ہے کھانا ہم نے کھا لیا اور بغیر کسی ارادے کے یہاں پہ آیا تھا کہ بھائی ویڈیو شیٹ تو کوئی پناہ پروگرام ہی تھا سوچ بھی نہیں تھی کہ ویڈیو بنانی ہی ہم نے اس طرح کی یہاں پہ انہیں سٹنگ پر آپ نے بنائی ہوتی ہے اور یہاں پہ بہترین ج جو ہے وہ اپنا پارٹی سسٹم چلا سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پہ آکے بہترین کھانے کا مزہ لے سکتے ہیں اور ایک بہترین محول میں یہاں پہ کھانا انجائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھ لیں ان کا یہ بورڈ لگا ہوا اور یہاں پہ بھی انہوں نے خوشیاں لگائی ہیں سٹنگ ان کے پاس بہت بہترین ہے وقت رات کا وقت تھا تو میں نے آپ کو پارکنگ کے حوالے سے کہا تھا کہ پارکنگ دیکھیں تو ان کے یہاں پہ بہت کھلا ایریا بڑا یہاں پہ آپ کسی قسم کی آپ کو جو ہے پارکنگ کی جو ہے وہ پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی اور اسی طرح یہاں پہ بھی پارکنگ ہے اس طرف بھی پارکنگ ہے جس طرف آپ جائیں گے آپ کو پارکنگ ہی پارکنگ ملے گی کیونکہ کتر میں جو ہے ریسٹرینٹ جہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ پارکنگ کا مسئلہ ہے یہ ایک تو ریسٹرینٹ بھی اچھا اور پارکنگ کا بھی یہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے تو زیادہ ویڈیو کو لمبا نہیں کریں گے جناب ایک منٹ کی ویڈیو تو ہاں پہ بھی بان چکی ہے ان باتوں میں ہی اور ان کے گیسٹ آئیں گے ان سے گفش اپ کریں گے ان کو ویلکم کریں گے چلو ہم بھی کیونکہ کتر میں آئے ہیں تو ہمارے بھی گیسٹ ہیں ان کے گیسٹ ہیں ہمارے گیسٹ ہیں برابر ہے ایک ہی بات ہے بھائی اور چلو پھر باقی باتیں بات میں کرتے ہیں اسلام علیکم آگے ہیں جناب گسٹ سوہل تنویر پاکستانی دلیٹر ٹیم کے کلاڑی روٹی اینڈ کباب ریسٹورنٹ دیکھ لیں یہاں پہ آئے ہیں اور ان کا استقبال پھولوں کی پتیوں سے کیا جا رہا ہے جناب ما شاء اللہ ما شاء اللہ چٹ چٹ ہو رہی ہے ان کی مہمانو کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ اچھے لان کی کرکڑ بھی در آیا ہوگی ہمشہ انہوں نے کر دی ہے آپ آپ پپلک آ کے دیکھے لی ہوگی ایسا ہے کہ لیجنڈز کے لیے دور آئے ہیں تو رینل کرکڑ ہوگی آج ہیں کچھ پچھے آئے ہیں مزید سوہل بھائی کو یہاں پہ کیٹسوٹ کرنے کے لیے مرکب کرنے کے لیے اور ہمارا تصویر بھائی کو اپنا رہے کیا بیٹھے بیٹھے آپ بھی بیٹھے ہیں شاو بھائی شاو بھائی شاو بھائی شاو بھائی روز پروفارنس پوچھتے ہیں ابھی کیا کر رہے ہیں ابھی کیا کر رہے ہیں چناب یہ ہے روٹین کواو رسٹورنٹ اور یہاں پہن کے کچھ کھانے میں نے آپ کو قبر کرنے کی کوشش کی اُس کے بعد جو باقی بلوگ آپ نے دیکھا اس میں سوہل تنویر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ماہ اناث کلاڑی آج یہاں پہ دعوت پہ آئے ہیں اور ان کا ایکسپیرینس ہم بعد میں لیں گے ان سے پوچھیں گے کہ کھانے کا ذات زائقہ کیسا تھا اور انہوں نے کتر کو کیسا پایا اور اس اوٹل کے کھانے کو بھی کیسا پایا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے باقی ان کے ساتھ گیسٹ کافی سارے بیٹھے ہوئے یہ جو آئے ہیں ان کے ساتھ تھا اور یہ بھی کھانے کا مزہ لے رہے ہیں میں تو پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں کھا چکا ہوں اس لیے میں صرف یہاں پہ ویڈیو کے لیے رکھا ہوں اور جیسے ہی میرا کام ہوگا میں بھاگ جاؤں گا کیونکہ میں نے ڈیوٹی پہ جانا ہے اور بھی گیسٹ آئے ہیں جناب یہاں پہ سولتنویر کو ملنے کے لیے اس کے علاوہ یہاں پہ جو کھانے کا سسٹم تھا ماشاءاللہ بہترین کھانا انہوں نے کھایا میں نے بھی کھایا ہے زبردستی انہوں نے کی اور کھانا پڑا اور کھانے کا معاول ابھی تک چل رہا ہے جناب گیسٹ نیچے آ رہے ہیں اب بھی میں جا رہا ہوں ان کے پاس اور ان سے بات کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان کا ایکسپرینس جناب یہاں پہ گیسٹ آئے ہوئے ہیں سویل تنویر پاکستانی کرکٹیم کے مائناز کھلاڑی اور ان کے ساتھ بات کریں گے ان کا ایکسپرینس لیں گے میں نے آپ کو بتایا میں بس ایسے ہی آ گیا تھا اور یہاں پہ پتا چلا آگے کہ آج گیسٹ آ رہے ہیں ان کے پاس اور اسلام علیکم سر سر پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں کتر میں کہ آپ اپنا اکیمتی وقت نکال کے کتر میں آئے یہاں پہ ایک اچھا کھیل دیکھنے کو ملا جیسے لوگ میں تو خود نہیں کیا میں سنسیرلی بات کروں گا جھوڑ نہیں بولوں گا خود تو میں نے دیکھنے کے لیے نہیں کیا کیونکہ ڈیوٹی کی وجہ سے تھوڑا بیزی تھا تو آپ وہاں پہ گے کھیلور آپ نے پیش کی اچھے کھیل پیش ہوئے اور اس کے علاوہ جو آپ اپنے ایکسپریئنس بتائیں گے ہمیں کتر کے بارے میں سب سے پہلے کہ آپ نے کتر کو کسا پائے مزایا کتر آکے میں بلاس آیا تھا تھی چار سال پہلے تو اس کتر اور اس کتر میں کافی فرق پایا ایسے کافی ورل کپ جو کروایا اس کی وجہ سے یہاں کافی دیولمنٹ دیکھنے کو ملی کافی ساری چینجنگ دیکھنے کو ملی اور اس دفعہ ٹائم بھی تھوڑا زیادہ ملا ہمیں آردازن یہاں ملے تو تھوڑا ایکسپلور بھی کیا گزر سفاری کی وہاں پہ پرل نیو سیٹی جو ہے وہاں پہ گئے کافی ساری چیزیں یہاں پہ دیکھی ہیں جو اچھی ڈویلپ ہو چکی ہیں اچھی ایک ڈویلپ کنٹری بن چکی ہے کتر اور آئی ہوپ کس طرح کے کریکٹنگ ایونٹس مزید فیوچر میں بھی ہوتے رہیں گے کراؤڈ کو دیکھ کے مزا آیا کہ جس لائج نمبر میں کراؤڈ نے وہاں پہ آکے میچز دیکھے سبیشلی جو پہلا میچ تھا جیم پیک کراؤڈ تھا مزا آیا اور آل اچھا رہا ہے جناب یہ تو ان کے اپنے جو پروفیشنل ان کا جو کرکٹ ہے پروفیشنل اس کے حالے سے ان میں بات کی ابھی جو ہمارا جو موٹو ہے میں ان میں یہاں پہ آیا یہاں پہ کھانا کھایا وہ پوچھیں گے کہ کھانا انہوں نے کیسا پایا جناب کھانے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اچھا مزیدار کھانا تھا خاص کر جو چپل کباب ہیں وہ میرا فیورٹ بھی ویسے بھی چپل کباب کافی فیورٹ ہے میرے تو بڑا مزا آیا وہ بڑے مزے کے بنے ہوئے تھے کھانا اوہرال بہت اچھا تھا اور آئی ریکمینڈ کہ جتنے بھی ہاں پہ دیسی لوگ ہیں ہمارے پاکستانی یا انڈین جتنے بھی ہیں اور جو کہ دیسی کھانا کھانا چاہتے ہیں وہ آئی گیس کہ this is the right place اور یہاں ضرور وزٹ کریں اور اس کو ریسٹرانٹ کو موقع دیں آئی تنک کہ disappointment نہیں ہوگی ان کو ان کو انشاءہ بہت شکریہ آپ کا اکمت و افیر جناب یہ تھا ہمارا کچھ چھوٹا موٹا سا ولاق کچھ باتیں کر رہے ہیں ہم نے کوشش کی روٹی اینڈ کباب ریسٹرانٹ آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے ویڈیو کا یہاں پہ بند کریں گے آپ سے اجازت چاہیں گے کل انشاءاللہ ملیں گے دوبارہ دوسری ویڈیو میں تب تک اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور خدای بامان جناب یہاں پہ ان کو علویدہ کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ تھا ہمارا بلوگ انڈ ہو چکے اللہ حافظ اور خدای بامان